ہلو اسلام کم فرینڈز جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی انٹروڈکشن ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ایک انٹرسٹنگ اور میننگ فول ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آج میں آپ کو اپنی جو میرے ساتھ ہوا آج میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں سب سے پہلے تو وہ سب سے پہلے میں صبح اٹھا میں نے سہری کی پھر سہری کرنے کے بعد نماز کا ٹائم ہو چکا تھا کہ میں نماز پڑھنے کے بعد پھر سکول گیا سکول سے آیا پھر میں نے ہومورک کیا ہومورک کرنے کے بعد میں بہتنا فیل کر رہا تھا میں جو بہت زیادہ نیند آ رہی تھی میں سو گیا پھر سونے کے بعد پھر میں نے افتاری کی افتاری کرنے کے بعد پھر میں مجھے لگا کہ آپ کے ساتھ سے زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے آپ کے ساتھ یہ میسیج کرنے کے لیے تو میں پھر آپ پوسک آ گیا اندر ویڈیو بنانے کے لیے آپ کے پاس آ گیا تو چلیں میں آپ کو آج کے بارے میں بتاتا ہوں اور رمضان کے بارے میں کچھ شیئر کرنا تھا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے تو یہ کہنا رمضان ایک بہت بابرکت مہینہ ہے اس میں ہمیں بہت سے اچھے کام کرنے چاہیے ہیں جیسا کہ ہم زکاعت بغیرہ تو ہم دیتے ہی رہتے ہیں لیکن ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے آس پاس کوئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے افتاری کرنے کے بعد جن کے لئے سمان نہیں ہے یا پھر سہری کرنے کے بعد جن کے پاس سمان نہیں ہے تو لہٰذا ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس آس پاس کوئی بھوکا تو نہیں ہے یا پھر اس کے پاس کوئی سمان نہیں ہے خیال رکھنا چاہیے اس بات کا خاص طور پر اور دوسرا یہ کہنا ہمنا عموماً اس بات کو دیان نہیں دیتے ہمیں اس بات پر زور دینا چاہیے اس بات پر بہت زیادہ دور دینا چاہیے یہ ہماری نا انوائنمنٹ جو ہے نا اس میں یہ بہت کام ہے تو آج نا میں آپ کے ساتھ ایک اور بھی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ نا میں نے آج دیکھا کہ نا بہت سے بچوں نے کافی بچوں نے روزہ رکھا تھا مجھے بہت اچھا لگا میں نے بھی روزہ رکھا تھا تو مجھے یہ بہت پسند آتا ہے جب چھوٹے بچے روزہ رکھتے ہیں تو میں نا یہ خاص طور پر اپنی عمر کے نا بچوں سے یہ اور اپنی عمر کے چھوٹے بچوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نا ضرور روزہ رکھیں اگر نہیں رکھا جاتا تو کوئی بات نہیں ہے لیکن آپ کے اندر یہ ہونا چاہیے آپ کے اندر یہ فیلنگ ہونی چاہیے کہ نا مجھے روزہ رکھنا چاہیے روزہ ایک اچھی چیز ہے روزہ رکھیں گے تو ہمارے ایمان میں بھی اللہ بھی خوش ہوگا اور ہم ہمارے اللہ بھی خوش ہوگا اللہ بھی ایمان پکا ہوگا اس طرح پھر ہمارے ایمان بھی اچھے ہوں گے تو اوپر سے تو اللہ بچوں کو بہت پسند کرتا ہے بچے جب خاص طور پر بچے جب عبادت کرتے ہیں تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے خاص طور پر ان کی طرف ان کی طرف زیادہ دیان دیتا ہے بچوں کی طرف تو میں یہ آپ کو بس میں نے نا یہی کہنا تھا کہ نا بچے روزہ رکھیں میرے جیسے بچے تو جیازہ خدا حافظ میں نے بس اتنا ہی گیا اور ایک بات تو میں بھولی گیا کیوں وہ ضروری تھی کہنا یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ہمیں صرف نا یہ رمضان کے مہینے تک نہیں رکھنی چاہیے یہ ہمیں کئی لوگ کرتے ہیں کہ جی صرف رمضان رمضان فتم ہو گیا چلو جی سب کچھ جھوڑ دیا رمضان گیا بات گئی تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں نا یہ جو یہ صرف نا ایسی بار نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں بندہ چینج ہو گیا روزے رکھ لیا عبادت وغیرہ یہ صرف اس ٹائم کے لیے نہیں ہے یہ رمضان رکھائی اس لیے کیا ہے کہ آپ کو سکھایا جائے کہ آپ نے کیسے چلنا ہے آپ کو پھر اور آپ کو پھر ادھر تک نہیں رکھنا چاہیے رمضان کے مہینے تک بھی رکھیں اور باقی مہینہ میں بھی رکھیں آپ اور دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں زکاة لازمی ادا کریں ٹھیک ہے زکاة ادا کریں اور بچوں پر شفقہ کریں اور نمازیں پڑھا کریں نمازیں پڑھا کریں اللہ کی سنا کیا کریں اور دعا کیا کریں دعا تو خاص طور پر کیا کریں اور اپنے بچوں سے بھی کروایا کریں کیونکہ اللہ بچوں سے کی دعایں بہت قبول کرتا ہے تو یہ جو ہے نا یہ پلیس یہ نا ایسا نہ کریں رمضان کے حد تک نہ رکھیں کیسے آگے بھی چلایا رہے ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی